اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے آئی ایم سوری آئی ایم ریلی ریلی سوری جو میں نے کہا کہ سمرز آگا بھائی کوئی سمرز آمن نہیں آیا ابھی بھی بڑھ باری ہو رہی ہے پتہ نہیں کا بات ہے یہ کنٹری ہے یہ دو مہینے کے لیے آئیں گے سمرز مائی جون جولائی مائی میں بھی پتہ نہیں ہوتی ہے بھائی یہ نہیں ہوتی ہے جون جولائی کا پتہ ہے شاید اس کے بعد پھر آگست سپٹیمبر سے سردی شروع ہو جائے گی تو خیر ہم نے ناشتہ واشتہ کر لیا ہے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اور کیا کریں کیا کریں کچھ کہے بھی تو نہیں سکتے اتنا پیار جو کرتے ہیں بھائی آسیہ سبوٹی بھی آسیہ کی کلاس آٹھ بجے سے اور ناشتہ کر لیا ہے ہم لوگوں نے بس انشاءاللہ میں تیار ہو رہا ہوں نکل رہا ہوں کام کے لیے ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے آپ لوگوں کے سوال آتا آنا شروع ہو جائیں گے تو اسیف بھائی نے سوال پوچھا اسپاؤس اور انڈیپینڈنٹ کے لیے کتنا امانٹ ریکوائیڈ ہے یاری میں بہت بار بتا چکا ہوں پھر بھی بتا دیتا ہوں اپلوڈ کے لیے چار ہزار چھ ہزار سا سو بیس یورو اور اسپاؤس کے لیے آٹھ ہزار چار سو یورو آپ یہ دونوں یورو کو پلس کر کے اپنی کرنسی کے تھرو کرنسی جو بھی چل رہی ہو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں آپ کو بتا چل جائے گا تو خیر ابھی میں تیار ہوں جاتا ہوں پھر نکلتے کام کے لیے انشاءاللہ ملاقات ہوتی آپ لوگوں سے توڑی دیر میں اور یہ ہماری ہیوی رین پول شروع ہو گئی ہے جب آپ یہاں پہ آئیں گے اور نو دس مہینے یہی سیم موسم فیس کریں گے نا پھر لگ پتا جانا ہے آپ لوگوں کو بھائی اچانک سے سردی کی ویو آ گئی ہے ہم تو بڑا مزیدار موسم میں گھوم رہتے ہیں اپنے چیزیں اتار کے کہ چلو اب سمرز آ گیا اب سکون ہوگا اور میری ٹرین آ گئی میری ٹرین آ گئی میری ٹرین آ گئی میں گھر جا رہا ہوں ابھی موسم روشنی دیکھے یہ نا سمجھے گے میں جلدی گھر جا رہا ہوں بھی ساڑھے ساڑھے ساڑھ بج رہے ہیں اور میرا کام آل موسٹ ہو گیا الحمدللہ تو گھر چلتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور آج ہمیں کہیں جانا بھی ہے مجھے اسد اور اسامہ کو تو وہاں بھی چلیں گے سیکسیسبری میں مجھے اسد بھائی نے ہمیں بھرگر کھلاے ہیں ماشاللہ سے الحمدللہ ڈیگری مجھے اسد بھائی ڈنیکیو کر دو اسد بھائی ڈیکڈیا ڈیکیو اسد بھائی مجھے مجھے ڈیگری جانے ڈیکھے ہم پہلے برگر کھانے پھر انشاءاللہ آپ لوگ اسے بات چیت کرتے ہیں ہلو جی کیسے آپ لوگ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں آپ لوگ سوالات کے ساتھ انشاءاللہ اچھا جی سب سے پہلا سٹارٹ کرتے ہیں شائر علی بیسٹ آف لگ برو تینک یو عرم فرکان تینک یو سو مچ ہمات بھائی نے پوچھا قدیر بھائی انشاءاللہ your channel will grow soon thank you so much بھائی thank you so much آمین آمین اسد ریاز بھائی نے پوچھا بھائی کوکولا سٹی کے بارے میں کچھ ویڈیو بنائیں کوکولا سٹی بھائی میں بتا دیتا ہوں آپ کو یار بہت چھوٹا سا ٹاؤن ہے سٹی بھی نہیں ہے ٹاؤن ہے پچاس آزار لوگ تقریباً رہتے ہیں کوکولا میں تو یہ بہت بڑی سٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً ہیلسنگ کی سے یہاں یہ جو ہیلسنگ کی ہے اسی سے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کی ڈرائیو ہے پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے دور ہے ہیلسنگ کی سے یہ ہے تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کو وہاں پہ مینج کرنا چیزوں کو کیونکہ ایک بہت چھوٹی سٹی تو شاید زیادہ اپرچنٹیز نہ ہو اچھا جی اس کے بعد ہے سدریاز نے ایک اور بات پوچھی کہ اگر وہاں کام کم ہو تو پاس کی کوئی اچھی سٹی لگتی ہے جہاں جا کے کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں مجھے آئی ڈیا نہیں ہے میپ پکر دیکھ لیں آپ ویسے بڑی سٹیز کے نام ترکو تامپرے ہیلسنگ کی ہے ٹھیک ہے اور بس یہ دو چاری سٹیز ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں باقی تو تقریباً نہیں اولو بھی اولو میں بھی ہے ہے تھوڑا بڑی سٹی ہے اولو بھی اس کے علاوہ ساری تقریباً چھوٹی سٹیز ہی ہیں تو یہ کوکولا جو ہے وہ چھوٹی سٹی ہے محمد توفیل نے پوچھا کہ when snow will start after summer summer کے بعد اب جو اگلی سنو شروع ہوگی بھائی وہ تقریباً آکٹوبر نویمبر میں شروع ہو جائے گی اس کے بعد بھائی نے پوچھا بھائی انٹرنیشنل student children can get the education in English language classes free or not 18 سال سے کم بچے جو ہوتے ہیں وہ جب یہاں کے schools میں admission لیتے ہیں تو ان کو schools میں finish سکھائی جاتی ہے تو وہ finish اپنی جو ہے وہ school میں ہی سیکھ لیں گے انشاءاللہ اور also how long it will take to learn finish language دیکھے وہ بچوں کے جو schooling چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی finish سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنا time لگے گا یہ لگے گا وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے وہ ان کے سکولنگ کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی تو بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں وہاں پہ اور also provide free finish language جاہری بات ہے free ہوتی ہے کیونکہ جب ان کی education free ہے تو پھر اس ہی کے اندر include ہوتا ہے finish language تو وہ بھی free ہوتی ہے بھائی بیسلر کے لیے آئے تو week میں ہمارے پاس کتنی classes ہوتی ہیں احمد علی بھائی نہ پوچھا یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا یہ آپ کی یونیورسٹری کا آج سکیجول آئے گا تب آپ کو خود پتہ سلے گا کہ یونیورسٹری اس کے اندر ایک ہفتے میں آپ کی کتنی classes ہیں توسیف بھائی توسیف شیخ جو ہیں انہوں نے پوچھا اسلام علیکم قدیر بھائی میری وائف کا admission process واسا میں ہو گیا ہے job condition کے لیاز سے اگر courses online opt کریں اور Helsinki میں رہیں تو کیا job opportunities زیادہ ہوگی obviously اس سے واسا سے زیادہ job opportunities آپ کو Helsinki میں ملیں گی کیونکہ بڑی city ہے Helsinki اور ایک تو دوسری چیز یہ کہ capital region ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ تو وہ جائری بات ہے واسا سے زیادہ ہی ہوں گی محمد توفیل بھائی پاکستان سے study visa کے لیے interview کہاں پر ہوتا ہے ابودابی میں ہوتا ہے وہاں delivery account کے کیا scene ہے جلدی مل جاتا ہے یا کوکولا میں کوکولا میں شاید آپ کو جلدی مل جائے کیونکہ لوگ نہیں ہیں مجھے اس کے بارے میں اتنا ڈیا نہیں کہ وہاں جلدی مل جائے گا ڈاکٹر پوجہ ہیں انہوں نے پوچھا ہلو سر جی ہلو فیزیو تھرپسٹ کو انڈیا سے وہاں پہ job مل سکتی ہے work visa پہ یا only student visa پہ ہی آنا پڑے گا اگر آپ کو وہی better better job مل سکتی ہے تو آپ وہ job کے ثورو بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں otherwise آپ student visa پہ آنا چاہیں تو student visa پہ بھی آ سکتے ہیں job searching ویزا کوئی نہیں ہوتا کہ آپ job searching visa apply کریں اور پھر Finland کی government بولے آپ یہاں آکے ڈونڈ لیں تو وہ possible نہیں ہے باقی ایسا نہیں ہو سکتا میرے خیال میں آپ کو یہاں آکے ایک الگ سے requirement ہوتی ہیں ان کی medical degree کے اندر وہ آپ کو یہاں پہ کچھ test یا اس طرح کی چیز دینی پڑتی ہے تو آپ یہاں پہ practice وغیرہ بھی شروع کرتے ہیں as a physiotherapist تو وہ آپ requirements check کر لیں کہ Finland میں physiotherapist کی practice کرنے کے لئے کون کونسی requirement ہے تو وہ آپ کو test وغیرہ دیں گے تو وہ آپ test دے کے اپنے وہ شروع کر سکتے ہیں حماد بھائی نے پوچھا قدیر بھائی میں نے فرائی ڈیب کو تامپرے US کی offer accept کر کے fees pay کر دی ہے اور آج میرا admission ہاگا ہیلیا میں ہو گیا تو کیا بعد میں ہاگا ہیلیا میں transfer کرا سکتا ہوں تامپرے سے ہاں کرا سکتے ہیں ہو جاتا ہے وہ credits کو کیا کہتے ہیں transfer ہاں ہوتا ہے credit transfer کی وہ نکلتی ہے ایک مطلب ہو جائے گا بعد میں وہ تھوڑے عرصے بعد دوبارہ دوبارہ آپ کو admission apply کرنا پڑے گا اور پھر وہ آپ transfer کے لئے apply کریں گے تو وہ ہو جائے گا اس کے لئے کنڈیشن اس کے ساتھ لگی بھی ہوتی یاسر ریاض نے پوچھا یہ سب تیموں سے لیا ہاں بھائی یہ سب تیموں سے لیا ہے آسیے کی میند ہے تیموں سے یہ شاپنگ کرنے کی یہ تھے آج کے آپ لوگوں کے سوالات انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ کل دعا میں یاد رکھیں گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں کل آپ لوگوں سے ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ